ان کا استقبال ایسے ہو رہا ہے جیسے وہ سارے ملک کا کرزہ جو ہے وہ مافکر واقعی ہیں ہمارے ملک میں تین چار حکومتیں جو ہے وہ سروائف کر رہی ہیں آپ کو پتہ ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل شخصیت آ کر جو ہے وہ ملک کے حالات بہتر کر سکتی ہے عمران خان صاحب نے ایک ویجن دے دیا ہے صحیح اور غلط کا عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے اسلام علیکم ناظرین رائج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمران رانہ مریان نواز جو کہ پاکستان آ چکی ہیں کیا لگتا ہے کہ ان کے آنے سے پاکستان مسلم لیگ نون لیکشنز میں کامیاب ہو جائے گی اگر کامیاب ہوتی ہے تو پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے اس حوالے سے عوام کیا سوچتی ہے جانتے ہیں عوام سے جی تو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلسٹ ڈاکٹر نبیحہ علی خان ان سے جانتے ہیں ان کی کیا رہا ہے اسلام علیکم میں مریان نواز صاحبہ پاکستان آگئی ہیں کیا لگتا ہے کہ ان کے آنے سے مسلم لیگ نون الیکشنز میں کامیاب ہو جائے گی اگر کامیاب ہوتی ہے تو کیا پاکستان کے حالات بدل جائیں گے اچھا پہلے تو مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ سب مریان نواز صاحبہ کے پاکستان آنے کی بات ایسے کر رہے ہیں جیسے وہ پہلی دفع آئی ہیں اور ان کا استقبال ایسے ہو رہا ہے جیسے وہ سارے ملک کا کرزہ جو ہے وہ مافکر واقع آئی ہیں دیکھیں وہ پاکستان آئیں نہ آئیں صورتحال جو ہے اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ کب سے لندن میں بیٹھے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے تو صورتحال کیا چلی نہیں ہے آگے پولٹیکس جو ہے وہ چل نہیں رہی چل رہی ہے ہمارے ملک میں تین چار حکومتیں جو ہے وہ سروائیف کر رہی ہیں آپ کو پتا ہے اب مین حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ایک بھاری اکثریت سے جو ہے وہ ہمیشہ سے جیتے آئے ہیں اور وہاں سے جیتے آئے ہیں جہاں پر انہوں نے کبھی کوئی کام بھی نہیں کروایا اور ایسے حلکوں سے جیتے آئے ہیں جہاں کے حلکوں کی حالت جو ہے وہ اس قدر میں کہتی ہوں قسم پرسی کی ہے کہ آپ وہاں جا کر دیکھیں تو سڑکے بھی ٹوٹی پوٹی ہیں پینے کا صاف پانی جو ہے میسر ہے میں شمالی لاہور کی بات کر رہی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی نون لیگ کے جو نواز شریف اور شباز شریف شہاب ہیں ان کے لوگوں کے دلوں سے محبت جو ہے وہ نہیں نہیں کل رہی لیکن اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں جو تحریک لے کر چلے ہیں ان کی بھی حکومت تین چار سال آپ نے دیکھی اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح کا محول بن چکا ہے عوام جب تک اب تک فیصلہ نہیں کریں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے تب تک جو ہے وہ یہ سیاسی صورتحال ایسے ہی چلتی رہے گی مریم نواز صاحبہ جب آ چکی ہیں پاکستان تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ڈیفرنٹ کریں گی کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ پارٹی قیادت کو جو ہے وہ سنبھالنے کی کوشش بھی کریں گی نائب صدر بھی ہیں تو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ رہنمائی کریں گی پھر جو ہے وہ آگے الیکشن کیمپینز جو ہے وہ کیسے چلاتی ہیں یہ سب کچھ مریم نواز ہی دیکھیں گی کیا لگتا ہے مہم کہ اگر مسلم نیگ نون کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کے جو یہ حالات ہیں یہ ان میں کوئی تبدیلی آئے گی 35 سالوں میں کیا تبدیلی آئی ہے پاکستان میں یہ تو بہت بلکل ٹھیک ہے اگر عمران خان صاحب کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے حالے سے آپ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ تبدیلی لاسکتے ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ عمران خان صاحب تبدیلی لاسکتے ہیں یا نہیں لاسکتے عمران خان صاحب نے ایک ویجن دے دیا ہے صحیح اور غلط کا عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے that's it مجھے صرف عمران خان کی ایک ہی بات پتا ہے کہ آج لوگوں میں اویرنس ہے لوگ یہ جانتے ہیں کہ کس نے پاکستان کو لوٹا کس نے پاکستان کو کھایا 35 سالوں سے جو حکومتیں پاکستان پر تینات ہیں ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیاں کھا گئی ہیں آپ دیکھیں آج روٹی کے لیے جو ہے وہ عوام ترس رہی ہے ایک روپیہ بھی کمانا لوگوں کے لیے اس دور میں پاکستان میں مشکل ہو گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار کوئی ایک شخص نہیں ہے اس کا ذمہ دار حکومتیں ہیں میں کہتی ہوں کہ ہر حکومت نے اپنے دور میں جو ہے وہ مہنگائی بھی کی ہر حکومت نے اپنے دور میں اچھائی بھی کی اس لیے کسی ایک حکومت یا عمران کان کو یا نواز شریف کو یا شباز شریف کو یہ کہنا کہ یہ آجیں تو ٹھیک ہو جائے گا یہ آجیں تو ٹھیک ہو جائے گا عوام سب کو عزمان چکی ہے آپ نے کہا کہ لوگوں میں کافی اگاہی آگیا ہے کیا لگتا ہے کہ اتنی اگاہی آگیاں آگیاں آنے کے بعد پاکستان مسلم جنون کو ووٹ ملیں گے مجھے لگتا نہیں ہے اور اگر کچھ ہوا تو وہ جو ہوگا عوام کے سامنے ہی ہوگا لیکن عوام اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا چکے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں دو تہای اکثریت لے کیا ہوں گا پھر یہ بات سچ ثابت ہونے کے قریب لگ رہی ہے دیکھیں عمران خان کو لوگ جو ہے وہ عمران خان نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں سب سے اس ٹائم فیمیلئر پرسنیلٹی ہے پوری دنیا میں جس طرح انہوں نے مقدمہ لڑا ہے اسلام کا اسلاموفوبیا پہ بات کی ہے یہ آج تک ہمارے کسی سیاستدان نے نہیں کی ہے جس طرح انہوں نے جو ہے وہ امریکنز کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ حق کا نعرہ بلند کیا یہ کسی اور نے نہیں کیا اگر کیا تو بتائیں کس نے کیا نہیں کوئی ایسے لوگ سر جھکا کر ہمارے وزیراعظم جو ہے سر جھکا کر ان کے آگے چلتے رہے ہیں یہ واحد وزیراعظم تھا جس نے سر اٹھا کر بات کی ہے تو ہم دیکھیں ہم جنرلسٹ ہیں ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں میں نہ عمران خان کے ساتھ ہوں نہ میں نواز شریف شباز شریف کے ساتھ ہوں نہ میں پیپس پارٹی کے ساتھ ہوں تینوں دور حکومت ہم دیکھ چکے ہیں فیصلہ عوام کو کرنا ہے حالت اس قوم کی تب تک نہیں بدلتی جب تک خود اپنی حالت کے بدلنے کا قوم کو کوئی خیال نہ ہو سیدھی بات ہے تو یہ عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کیا چاہیے اور کیسے چاہیے ویسے تو اب یہ ڈنڈے کی قوم ہے میں آپ کو سچی بات بتاؤں یہاں پر جب تک جو ہے وہ اصول اور قانون دونوں ہی چیزیں لاغو نہیں ہوں گی تب تک جو ہے وہ پاکستان نہیں چلنے والا مہم آپ اپنی نظر کے لحاظ سے تیس سال اور ساڑھے تین سال میں کیا آپ کو ڈیفرنس زیادہ نظر آیا کام میں تین سالوں میں وہ نہیں ہوا تین سالوں میں وہ ہوا جو پچھلے پینتیس سالوں میں نہیں ہوا صحت کارٹ پہ کام ہوا کرزوں پہ کام ہوا جو گھر بنانے کا جو انہوں نے ایک سکیم لانچ کی اس پر بھی کام ہوا پھر مختلف پروجیکٹس کا جو ہے وہ آغاز بھی ہوا لیکن کیا نہیں ہوا ایک غریب آدمی کے جو مو سے نوالا ہے نا وہ ہر حکومت نہیں چھینا ہم جو ہے وہ کمی نہیں کر پائے مہنگائی میں ہم کمی نہیں کر پائے یہاں پر جو ہے وہ کسی بھی چیز میں ہاں اگر کھانے پینے کے شیاہ میں کمی کر پاتے تمہیں کہ آج یہ کہنے کے لیے جو ہے وہ مجھے کوئی وہ نہیں تھے مزائکہ کہ ہاں نہیں عوام آج خوش ہے امران خان سے بھی خوش ہے امران خان پہ بھی لوگوں نے بڑا بھروسہ کیا لیکن برحل اب مجھے نہیں بتا کہ آگے کیا ہوگا لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ وقت سے پہلے صرف یہی ہے کہ نواز شریف ہو شباز شریف ہو یہ امران خانوں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ اس ٹائم پاکستان کی محیشت کا ہے مسئلہ پاکستان کی ایکنومیکل پوزیشن کا ہے مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ ہمیں ایکنومیکل پوزیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے کیسے مواقع جرنیٹ کرنے ہیں ہم نے اپنی عوام کو سٹرونگ کیسے کرنا ہے ہم کے لیے مواقع پروائیڈ کریں پڑھائی لکھائی کے ان کی جو بنیادی سہولتیں ہیں ان کے جو حکومت یہ کرے گی وہی عوام میں جو ہے وہ زیادہ اکثریت سے آ جائے گی یہ ٹھیک ہے میں شکریہ اسلام علیکم سر کیسے ہیں مریم نواز سے پاکستان آگئی ہیں کیا لگتا آپ کو کہ وہ پاکستان مسلم نون کی سیاست کو کامیاب بنا دیں گی اگر کامیاب ہوتی ہے تو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے دیکھیں مریم نواز کا آج جو پہلا پاور شو تھا وہ اتنا زیادہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بہت زیادہ کامیاب تھا یعنی جو پلاننگ کی گئی تھی جس طرح ویب بنائی گئی کہ مریم نواز آئیں گی بھرپور استقبال کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ پلان یہ تھا کہ ان کو شہر کے اندر سے لے کر جائیں گے جسے موقع پر جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا اور مریم نواز جو ہے وہ بزریہ رنگ روڈ جو ہے وہ جاتی عمرہ گئی مطلق آج آسکتا ہے لیکن جب باہر نکلتی ہیں تو کراوڈ کو اٹیکٹ کرتی ہیں یعنی جو مسلم نواز کے ورکرز ہیں وہ نکلتے ہیں لیکن اس طرح نہیں نکلتے جس طرح نواز شیف کی کال ہوتی ہے یا نواز شیف کا نام ہوتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے حکمت عملی کیا ہے مسلم نواز کی کہ وہ مریم نواز کو کس طرح پیش کرتے ہیں یا کس طرح ان کے ساتھ پولیٹیکل اپنی کمپین چلاتے ہیں الیکشنز میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے نون لیگ والے دیکھیں یہ تو کینڈیٹ کے اوپر ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ملکی حالات ہیں وہ دیکھے جائیں گے اور اس وقت جو صورتحال ہوگی کہ ویب کس طرف جا رہی ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ایٹی پرسنٹ پبلک ہے وہ ویب دیکھتی ہے پچھ دفعہ جب عمران خان کو ووٹ ملا تو ایک ویب بنی ہوئی تھی اس سے پہلے دوہزار چودہ میں انہوں نے دھرنا کیا پھر اس کے بعد وہ مسلسل کمپین کرتے رہے پھر یہ تھا کہ آپ چاہ رہے تھے کہ ایک نئی پارٹی کو جو ہے وہ موقع دیا جائے آزمایا جائے تو اب یہ ویب دیکھنی ہوگی اور ویب تب ہی بنے گی مسلمی قنون کی جب نواز شیف جو ہے وہ واپس آئیں گے اور اگر نواز شیف واپس نہیں آتے اور ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے ابھی وفاق میں جو ہے وہ مسلمی قنون ہے تو اگر وفاق میں مسلمی قنون ہے اور الیکشن جو ہے وہ مسلمی قنون کہتی ہے کہ وفاق کے نہیں کروانے اور پنجاب کے کروانے ہیں تو اگر پنجاب کے وہ الیکشن کرواتے ہیں تو الیکشن کمیشن رولز کے مطابق وزیع آزم الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے سکتا وفاقی وزیر الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے سکتے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نون لیگ کی ایٹی پرسنٹ جو خیادت ہے وہ تو الیکشن میں حصہ ہی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے گی کسی چلسے پہ نہیں جا سکے گی تو پھر ساری ذمہ داری مریم نواز کے کاندوں پر آ جائے گی اور مریم نواز جو ہے وہ اس طرح کراؤڈ کو نہیں نکال سکتی اگر انہوں نے کوشش کی گئی سیف الملوک خوکر کو صدارت دی گئی انہوں نے ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے خرچہ تو انہوں نے اچھا خاصہ کیا ہے ہر جگہ پر انہوں نے سٹی برز فلیکس لگائی ہے لیکن اس طرح لوگوں کی توجہ نہیں حاصل کر سکے اب اس کی جو بہت سی وجوہات ہیں ایک تو مہگائی ہے پھر ڈالر کی قیمت بڑھ گئی پیٹرل بڑھ رہا ہے تو لوگ جو ہیں وہ اس وقت کافی زیادہ جو ہے وہ غموں غصے کا اظہار کر رہے ہیں کیا لگتا ہے سر کہ ملک کے حالات کون بہتر کر سکتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کو جا رہا سننے میں آ رہا ہے دیکھیں مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل شخصیت آ کر ملک اعلیات بہتر کر سکتی ہے پھر سر کون کرے گا یہ سوچنے کی بات تو یہ ہے ساگڈار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ اس ملک کے امپر رہم کرے گا بھر ان کو کرسیاں چھوڑ دینی چاہیے کیا خیال ہے یہ کرسیاں نہیں چھوڑیں گے دیکھیں جو اپنے مفادات کے لیے ایک سال کی حکومت کے لیے پی ڈی ام ساری اکٹھی ہو گئی پیپلز پارٹی اور مسلمین ایک نون ایک دوسرے کو جو ہے وہ دشمن سمجھتے تھے لیکن اقتدار کے لیے جو ہے وہ عمران خان کو بائل نکالنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں سارے اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ پاکستان یا اس پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم بھی اگر ہم بات کریں تو پولیٹیکل سسٹم اتنا جو ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے کہ اب کسی کے اوپر عوام کا اعتماد نہیں ہے عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی آ رہا ہے وہ اپنے مفادات کے لیے آ رہا ہے جو آتا ہے وہ اپنی بینک بیلنس کرتا ہے وہ اپنے مقدمات ختم کرتا ہے وہ اپنے زندگی کو بہتر کرتا ہے آپ ابھی چھوٹا سا سروے ہے آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ممران اکومی اسمبلی ہیں سوائی اسمبلی ہیں آپ ان کے اساسے دیکھ لیں تو ان کے اساسوں میں دو سو فیصد تین سو فیصد پچاس فیصد ڈیر سو فیصد تک اضافہ ہوا ہے لیکن ایک عام عام جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں تو ان کے پاس کون سی ایسی چیزیں ہیں تو وہی ہے کہ آپ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں اور جب آپ اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ بینیفٹس بھی لیتے ہیں کیک پیکس لیتے ہیں ایک اثر شکریہ